اللہ نے دو مقامات قرآن میں بیان کر رکھے ہیں مومنوں کا مقام ان کی روحیں کہاں اکٹھی ہوتی رہتی ہیں اللیین میں اور اس کے نافرمان جب مرتے ہیں تو ان کی روحیں کہاں اکٹھی ہوتی ہیں سجین میں اللیین سے مراد ہے بلند سے بلند درجات اپنے اپنے آمال کے مطابق اللہ انہیں درجات دیتے ہیں اور سجین سے مراد ہے جیل قید خانہ سجن اسی لئے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت القافر یہ دنیا مومن کے لئے تو جیل ہے مومن یہاں قید ہے قیدی نہ اپنی مرضی سے کہیں جا سکتا ہے نہ کہیں سے آ سکتا ہے نہ کچھ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے نہ لباس مرضی کا پہن سکتا ہے مومن یہاں قید ہے قدم قدم پر پابندی لگی ہوئی ہے اور کافر آزاد ہے کافر کی جنت ہے یہ دنیا لیکن قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا لا يغرنك تقلب اللذین کفروا فی البلاد اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کا اس طرح سیر و تفریہ کرتے پھر نہ آج اس ملک میں کل دوسرے ملک میں اگلے دن تیسرے ملک میں ان کا یوں گھومنا پھر نہ یہ آپ کو تعجب اور حیرانگی کا شکار نہ کر دے ان کی اس سیر و تفریہ پر آپ تعجب نہ کریں مطاعن قلیل یہ ہم نے انہیں تھوڑا سا فائدہ دیا ہوا ہے تھوڑی سی ڈھیل دی ہوئی ہے سمم ماء واہم جہنم پھر ان کا مستقل ٹھکانا جو ہے وہ جہنم ہوگا دنیا میں آزاد ہیں ہمارے پاس پہنچتے ہی جہنم میں قید کر دیے جائیں گے اللہ ہر مسلمان کو ایسی بدنصیبی سے محفوظ رکھے سمم ماء واہم جہنم یہاں آزاد ہیں گھومتے پھر رہے ہیں لیکن وہاں پہنچتے ہی جہنم میں قید کر دیے جائیں گے وَبِعْسَلْمِحَاد اور وہ بہت ہی برا ٹھکانا ہے بھائی 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 ب